یا صاحب الزمان یا بارس قلعان پرودگار کی بارگاہ میں شعور گزار ہیں کہ پرودگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ مسجد جمکران سے کچھ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش خدمت کیے جائے مسجد جمکران کہ ہم جانتے ہیں کہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ و شریف سے منصوب ہے اور یہاں پر مومنین کو توفیق ہوتی ہے مسجد تو اللہ کا گھر ہے انسان یہاں نماز پڑھتا ہے عبادت پڑھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے امام کو بھی یاد کرتا ہے اسے بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خدا کو یاد کرے اور حجت خدا کو یاد کرے آپ کی خدمت میں بارال ایک حدیث کی روشنی میں تین سوال جو روز قیامت میں کیے جائیں گے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں بہت وقت محدود ہے لیکن اس وقت محدود میں خدا میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کچھ حاصل کر سکے تین سوال جو کہ روز محشر پوچھے جائیں گے اس میں سے پہلا یہ ہوگا کہ تم نے جو بھی کام کیا وہ کس کے لیے کیا یعنی جو بھی کام انجام دیا تم نے یہ کام لیمن یعنی کس کے لیے کیا دوسرا سوال جو پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں انجام دیا اور تیسرا سوال یہ پوچھا جائے گا تم سے کہ یہ تم نے کام کیسے انجام دیا جی عزیزان محترم اب اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں یقینا اس کے پیچھے یہ عوامل یہ فیکٹر موجود ہوتے ہیں روز قیامت سوال کیا جائے گا تم نے نماز پڑھی کس کے لیے پڑھی یقینا ہمارا جواب یہی ہوگا کہ پروادگار نماز تو ہم نے تیرے لیے پڑھی اور کسی اور کے لیے نہیں پڑھی یہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگیوں میں اگر ظاہرن کام دکھانے کے لیے اچھا ہو لیکن وہ کام اگر خدا کی بارگاہ کے لیے نہ ہو تو وہ کچھ اور بن سکتا ہے یعنی تاریخ شاہد ہے ایسے بہت سارے واقعات کی کہ جہاں پر لوگوں نے کام کیے ظاہرن کام نیک تھے لیکن کام خدا کے لیے نہیں تھے بلکہ اپنے مقاصد کے لیے تھے اسی لیے کہیں مسجد قبعہ بنتی ہے تو کہیں مسجد ضرار بنتی ہے کیونکہ وہ خدا کے لیے نہیں تھی عزیزان محترم اسی لیے ہم سے سوال پوچھے تم نے روزہ رکھا کس کے لیے رکھا لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا جیسے آج کل کے زمانے کے اندر لوگ بہت زیادہ ڈائیڈ کونشیس صحت کونشیس ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو شاید صحت کے لیے نہیں عزیزان محترم روزہ خداوند مطال کے لیے ہے وہاں پر ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام جو ہے وہ کیوں انجام دیا تو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں نماز خدا کی خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں نماز ثواب کے لیے پڑھتے ہیں بہشت میں جانے کے لیے پڑھتے ہیں خدا کے شکر کے لیے پڑھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اپنے نعمتوں کا تشکر کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریش ہوتے ہیں وہیں پر یہ سوال کہ تم نے یہ ان کام کو کیسے انجام دیا یہ بہت زیادہ مہم ہے نماز تو پڑھی تم نے خدا کے لیے پڑھی خدا کے تشکر کے لیے پڑھی مگر تم نے نماز پڑھی کیسے صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دو رکعت نماز پڑھتے ہیں جب دو رکعت نماز ان کی تمام ہوتی ہے تو امام ان سے کہتے ہیں وائے ہو کہ ساٹھ سال زندگی انسان گزارے اور دو رکعت نماز انسان صحیح نبوئے بھائے صحابی پریشان ہو جاتے ہیں عزیزان محترم وہ صحابی امام کے صحابی تھے امام کو دیکھ رہے تھے امام کے سامنے تھے اور ہم تو بہت دور ہیں ہم ظاہری طور پر دور ہیں ہم شاید امام کو دیکھ نہیں پاتے لیکن امام تو ہمیں دیکھتے ہیں تو کیا واقعا ہمارا ہر عمل ہمارا انجام اس کی کالٹی واقعین بہتر ہے کہ نہیں ہے اسلام ہمیشہ کانٹیٹی پر نہیں کالٹیٹی پر دیان دیتا ہے بعض وقت لوگ کانٹیٹی کی چکر میں کالٹیٹی کو کھو بیٹھتے ہیں ہر جگہ تاریخ انسانیت میں جہاں بھی بھی انسانیت کو اور خاص طرح پر اسلام میں جہاں بہترین لوگوں نے اسلام کے لئے کام انجام دیا وہاں پر کانٹیٹی نہیں تھی کالٹیٹی تھی جیسے کہ کربلہ کے اندر امام جعفی صادی علیہ السلام نے پھر دو رقات نماز پڑھی وہ صاحبی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کس طرح امام جو ہے وہ نماز کے اندر اپنے بدن کو رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں کیسے رکو کرتے ہیں کیسے سجدے کرتے ہیں میں نے اس طرح دیکھا روز قیامت میں یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو بھی انجام دیا وہ کام کیسے انجام دیا یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہم اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں عزیزان محترم بعض اوقات ہمیں شاید یہاں پر احساس نہیں ہوتا لیکن یہ آخرت میں ہر چیز کھلی بھی ہوگی ہمارے لئے اوپن ہوگی اور وہاں پر ہماری ایک ایک چیز ہمیں دکھائی جائے گی چاہے ہمارا عمل چھوٹا ہو چاہے ہمارا عمل بڑا ہو خدا قرآن میں بھی کہتا ہے کہ میں جاہے وہ مسکال کے ذرے کے برابر بھی تمہارا عمل ہوگا چاہے عمل خیر ہو چاہے عمل شہر ہو خدا دکھائے گا اس لئے آئیے اپنی زندگیوں میں اپنے کاموں کو بہتر کریں اپنی عبادتوں کو بہتر کریں اگر تلاوت کرتے ہیں قرآن کی اس کو بہتر کریں خدا کے لئے کرتے ہیں اپنی دنیا اور آخرت کو سمجھنے کے لئے کرتے ہیں لیکن اس کی کیفیت کو اچھا کریں اور بھی باقی عبادتیں کرتے ہیں کسی کے ساتھ انفاق کرتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں کسی کی ہیلپ کرتے ہیں اس کو بھی بہتر انجام دیں صلح رحمی کرتے ہیں اپنے حقوق کو ادا کرتے ہیں والدین کا اعترام کرتے ہیں بچوں کے ساتھ شفقت اور باقی کمیونٹی میں سوسائٹی میں جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے چاہے کم کام کریں مگر بہترین کام کریں باقی کیفیت کام انجام دیں تاکہ خدا کی بارگاہ میں جو بھی عمل جائے وہ بہترین طریقے سے امام کے وسائل سے امام کے فیض سے جو ہے وہ پہنچے یقیناً اگر ہم امام کو یاد بھی کرتے ہیں تو اس کی کیفیت بھی اچھی ہو چاہے تھوڑی ہی دیر کیوں نہ ہو ہفتے میں ایک دن ہی کیوں نہ ہو لیکن اپنے پورے وجود سے اپنے امام کو یاد کریں عزیزان مہدرم مسجد جمکران علی ابن مہزیار کا واقعہ یاد آگیا کہ بیس سال حج کرتا رہا اس وجہ سے کہ شاید امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرجہ و شریف سے ملاقات ہو لیکن نہیں ہو پائی مایوسی ہو گئی دل برداشتہ ہو کر جو ہے وہ حج پر آؤ اور جب حج پر پہنچا تو شخص جو ہے وہ آیا کہا کہ امام نے بلایا ہے خلاصہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں جیسے ہی امام کی خدمت میں پہنچا امام کے جیسے ہی جیسے ہی جیسے ہی امام موجود تھے وہاں جیسے ہی اندر داخل ہوا اس خیمے میں امام نے دیکھتے ہی اسے کہا کہ ہم تمہارے زیارت کے تمہارے دیدار کے مشتاق تھے علی ابن مہزیار جو ہے وہ حیران ہو گیا کہا مولا میں تو بیس سال آپ کی زیارت کے لئے تڑپتا رہا اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ میری زیارت کے لئے مشتاق تھے کہا ہاں علی ابن مہزیار تمہارا عمل ہمارے اور تمہارے درمیان میں وقاوٹ ہوا ہوتا ہے عجیدان محکرم اپنے عمل کو اچھا کریں بہتر کریں تاکہ امام کی خدمت میں پہنچ جائیں خدا اندہ مطال کی بارگاہ میں دعا گویں پروادگار ہمیں واقعا ہم جو نیک کام کریں خدا کے لئے ہو اور اس کا مقصد بھی ہمیں پتا ہو اور ہم اس کی کیفیت کو بھی بہترین طریقے سے انجام دیں تاکہ اس کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سگیں اور وہ ہمارے حیر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر سگے کہ جل سے جل امام زمانہ جلاللہ تعالی فروج و شریف کا ظہور ہو اور ہمیں توفیق ہو کہ ہم اپنے کاموں کو امام کی رقاب میں انجام دیں اپنا خیال رکھئے گا والسلام ورحمت اللہ مبارکات